اللہ کا رحم اس کے غزب پر حابی ہے تو ہمیں ڈراؤا کیوں دیا جاتا ہے؟ ہمیں ڈراؤا دینے والے نہ تو ہم خود ہیں، نہ علماء ہیں، نہ صحابہ ہیں، نہ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہے یہ سارے ڈراؤے جو آئے ہیں مران کے درم وہ اللہ نے دیئے ہیں نبیل اسلام نے جتنی خبریں دیں ہیں آخرت کے عذاب کی تو وہ اللہ کے بتانے میں وہ ڈراؤا اس لیے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رحم کا مطلب آپ غلط نہ نکال لیں جساں میں کہتا ہوں ایک پاکستانی توبہ ہے اور ایک اللہ کے حضور توبہ ہے اللہ کے حضور توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندہ ہو اور آنتہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے پاکستانی توبہ یہ ہے کہ گناہ کرو اس کے بعد استقفر اللہ کہو پھر گناہ کرو پھر استقفر اللہ کرو اور کام چک کے رکھو قرآن کہتا ہے توبتا نسوحہ کرو پھر بھی کبھی نفس سے مغلوب ہو کے گناہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے نیت نہ ہو بدنیتی پہ نہ ہو دوبارہ توبہ کر لیں قرآن بار بار کہتا ہے جس نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو وہ غصور رحیم پائے گا سورہ انہل کے اندر یہ آیت موجود ہے گناہ کبیرہ کی توبہ میری ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں کئی ایک ویڈیوز ہے اس کے اوپر اس لئے ڈر سنایا جاتا ہے کہ کہیں رحم کا مطلب آپ یہ نہ لے لیں یہ اس طرح سمجھے کہ ماں باپ کے پیار کا مطلب اگر اولاد یہ لے لیں کہ ہم نے پریبلیجز لینے ہیں ماں باپ سے نہ ہم نے پڑھائی کرنی ہے نہ ہم نے کوئی اچھی اخلاقیات سیکھنی ہے نہ ماں باپ کا احترام کرنا ہے نہ معاشرے میں کوئی پوزیٹیو رول ادا کرنا ہے اس کی بجائے ہیں ہم نے ماں باپ کے پیسے کے اوپر ایسی والے کمرے میں بیٹھ کے پاف جی کھیلنی ہے تو اسے کیا کہا جائے گا درم نہیں سنایا جائے گا اسے کہ کل کو تُو نے بھی کمانا ہے کوئی کام کر کوئی ہنر سیکھ پڑھائی کر تو بالکل اس طریقے سے صرف پریبلیجز تو نہیں لینے تو در اس لیے حابی رکھا گیا ہے قرآن میں قرآن کو ہی کہہ دیا گیا در سنانے والی کتاب ہے نبی الاسلام کے لیے لفظ آیا وَحُحِيَ عِلَيَّ حَادَ الْقُرْآنَ لِأُنْدِرَكُمْ بِهُ وَمَنْ بَلَكُمْ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں تمہیں در سنا دوں اس کتاب کے ذریعے اور جسے یہ کتاب پہنچ ہے النذیر نبی الاسلام کا نام ہے در غالب ہوگا تو قبلہ درست رہے گا صرف لاد کرنے سے کچھ نہیں ہونا